موسیقی 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 آسان کبھی میں جب پروگرام شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے اپنے دو مہمانوں سے عارف امید بٹی اور آن عظیب سے ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے انبیاء ہیں بلکہ ساری انبیاء پیارے ہیں اور محبوب ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے انبیاء ہیں ان کی جو مانگیوی دعائیں ہیں اور مجرد دعائیں ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور بٹی صاحب کو میں ترجمہ کر کے بتا رہا تھا سیدنا موسیقی کی دعا جس میں انہوں نے کہا اور آخر میں ہے کہ میری زبان کی لکنس کو کھول دے گرے اس کی کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ سکے اور کئی باری میں سوچنا ہوں ابھی یہاں پر پروگرام پیانے سے پہلے میں سوچنا تھا کہ ہم لوگ روز بات کرتے ہیں میرے ایک دوست آئی میں کراچی سے وہ مجھے کہنے لگی جی آپ میں آٹھ دس دیس اینکرز پیسے ہیں نا جو روز بات کرتے ہیں چار پانچ کروڑ لوگوں تک آپ کی آواز جاتی ہے پھر لوگوں پر اثر کیوں نہیں پڑتا تو شاید ہماری زبان میں بھی وہ سچائی نہیں ہے کہ ان کو اثر پڑے ہوں ہم اتنی باتیں بتاتے ہیں اور ان کو شاید نہیں پڑتا یہ ایک اطراف گناہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہوں جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں ملاد نبی کے موقعے میں ہر شہر میں جلسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں جس ملک میں ہر رات لاکھوں لوگ محافل ملاد اور درس قرآن ہوتے ہوں جہاں پہ یومِ آشورِ والے دن لاکھوں لوگ گمِ حسین میں ازاداری کرتے ہوں جس ملک میں عید اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں اور جس ملک میں تسبیح پڑھنے والے لاکھوں اور درود و سلام کی تعداد میں پتہ نہیں کتنے کرتے ہوں وہ ملک امانداری کی میار میں ہے پوری دنیا کے اندر ایک سو ساٹھویں نمبر پر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے جن کی عبادت اور ریاضیت کی بنیادی روح یعنی امانداری جو ہے وہ مسنگ ہے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میاں نواز صریف ضرور قصور بار ہے لیکن میاں نواز صریف دعائیوں میں ملاوٹ نہیں کرتے آصف علی زرداری ضرور قصور بار ہے لیکن وہ آکے کھوتے کا گوشت نہیں بیشتے یہ کہہ گے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے اسی طرح ہمارے دیگر رہنماء جو ہیں وہ ہماری روز مرہ کی بددیانتی اور چوری کو جو ہے اس کو انڈورس نہیں کرتے لیکن ہم لوگ خود کرتے ہیں ہم لوگ بان بے چلاتے ہیں موٹر سائیکل اور گاڑی ہم بغیر کاغذات کے بھی ہوتے ہیں لائسنس اسرام بنواتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے ہم خود اس میں ذمہ دار ہیں اور جتنے ہمارے پاکستان میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جن نہ لچا ان نہ اچا یعنی جتنا وہ بدماش ہے اترا وہ عزت دار ہے گیارہ دن پہلے ایک پروگرام میں نے کیا اور آپ کو میں نے اس میں بتایا کہ علی جانگیر صدیقی جانگیر کی کے سب زادے جو ہیں وہ ان قریب ان کا نام نیب بھیجے گا ای سی ال پر آنے کے لیے کیونکہ ان کے یعنی جو راز فاش ہوئے ہیں پتا چلا ہے چالیس عرب کا تو ایک جگہ ان کے پر سوالیہ نشانات ہیں اب وہ امریکہ میں پاکستان کے نامزد سفیر ہیں حکومت کی کوشش ہے کسی طرح ان کو فوری طور پر باہر بھیج دے تاکہ جب وہ سفیر بن کے چلے جاتے ہیں تو ڈپلومیٹ ہونے کے ناتے ان کے اوپر یعنی کوئی کیس نہیں ہو سکتا اور نیب چاہ رہی ہے کہ ان کا نام ای سی ال پر آجائے اب منسٹری اف انٹیریئر جو ہے جسے انہوں نے نواز صریف کا نام ای سی ال پر نہیں ڈالا کپن سفدر کا نہیں ڈالا مریم کا نہیں ڈالا انہوں نے بڑے لیتو لال کیے کہ جناب یہ کیبنٹ جائے گا ادھر جائے گا ایسے تھوڑی ای سی ال پر آجائے گا اور کچھ نام ہیں انہوں نے نہیں ڈالے لیکن جب تین جرنیلوں کے نام آئے تھے وہ انہوں نے اتوار کے دن دفتر کو کھلوا کے ان کے نام سبک رفتاری سے ای سی ال پر ڈالوا دیئے اب احسن اقبال جو ہیں انہوں نے اپنی قبر میں خود جانا ہے انہوں نے اپنے خدا کو خود جواب دینا ہے آپاں نصار فاطمہ کے ساب زادے ہیں بڑی نیک خاتون اور میں ان کی گوائی دے سکتا ہوں خیر ان کو کسی کی گوائی کی ضرورت نہیں لیکن انتہائی نیک باپردہ اور یعنی پانچ وقت کی نمازی خاتون اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا ہر ایک کو موقع دے ہونے کا جسان کی وہ تھی لیکن یہ کہ احسن اقبال صاحب انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ میں نے وہ اس وجہ سے نہیں کی علی جانگیر صدیقی حالانکہ غریب لوگوں کے اسنا پیسہ کھایا لوٹ مار کی لیکن اس کو میں چھوڑ دیا اور جنہوں نے نہیں کی ان کو میں نے پکڑ لیا اچھا لیکن صرف یہاں پہ نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے گیارہ دن پہلے کہا کیا تھا وچ دس ان کے پاکستان کے لیے اس سے بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بے زتی اور سپکی ہو نہیں سکتی کہ ایمبیسٹر ڈیزگنیٹ تو یونائیٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ کرپشن کے لیے مطلوب ہے نیب کو اور اکلے چند دن میں جو قانونی نکتہ نظر ہے اس کے تحت ایمبیسٹر ڈیزگنیٹ علی جانگیر صدیقی کو اسیل پہ ڈالنا پڑے گا ایمبیسٹر ڈیزگنیٹ علی جانگیر صدیقی کو اسیل پہ ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد علی جانگیر صدیقی ملزم علی جانگیر صدیقی بن کر باعث تاری کو پیش ہوں گے ہر خبر پہ ہماری کہہ رہے تھے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہی ہے پتہ نہیں رات کو کون بیٹھ جاتا ہے خود ساد رفیق نے اس طرح کی باتیں کی تھی اور ٹٹر بھی کی تھی انہوں نے آکے ساد رفیق میں بارال ہمت ہوتی تو وہ کئی مہینے پہلے میں نے جو اس کو چیلنج کیا تھا وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے میں نے کہا تھا تمہارا حلقہ ایک سو پچیس ہے اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں میں اور تم دونوں الیکشن لڑتے ہیں کسی پارٹی کا میں ٹکٹ نہیں لوں گا اور دیکھنا تمہاری زمانت ضبط ہوگی ہمت ہے تو آکے الیکشن لڑ کے دیکھ رو نہیں ہمت ہوئی ساد رفیق کیا کہ تمہارے میں ہمت ہے تو آج ہو ویسی انقریب تم نے نا اہل تو ہو نہیں ہے لیکن جب میں نے کہا تھا کہ تمہیں بھولانے لگا ہے نیب تو تم نے اوزن پریس کانفرنس کر کے کیا کہا تھا راتوں کو یہ بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کس کا سکرپٹ پڑتے ہیں تو ذرا دکھاتا ہوں کس کا سکرپٹ پڑھا دیکھیں ذرا وجہ ساد رفیق کا نام آشیانہ ہاؤسنگ کرپشن کیس میں لیا جا رہا ہے میکمہ ریلوے میں ساٹھ بلین روپے کی کرپشن ہوئی یہ ایک سال کی بات کرو سکس زیرو بلین ساد رفیق کی قیادت میں ریلوے حکام نے حکومتی پالسی کو یک سر نظر انداز کیا اور انفرسٹرکچر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیزیبلٹی سے کوئی بھی رہنمائی نہیں لی یا اسے کوئی گائیڈنس نہیں لی یا اس کی ایس او پیس کو فالو نہیں کیا پروجیکٹ دینے کے لیے اررائشنل قسم کی شرائط رکھی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے شرائط کن کو دینی تھی انہوں نے اور اس منصوبے کی بولی کا عمل بھی غیر شفاف تھا اور اشتہارات چھپنے سے پہلے ہی پارٹنرز کو چن لیا گیا تھا جو بہت ہی سنجیدہ سوالات پیدا کرتا ہے اور جو اس سے پہلی کی رپورٹ ہے خواجہ سادوی کے خلاف ریلوے میں وہ 92 کروڑ کی کرپشن کا سکینڈل اس کی تحقیقات بھی خواجہ صاحب اب شروع ہو گئی ہے اگلے چند دنوں میں جب نیب آپ کو بلائے تو یہ نہ کہنا مجھے کیوں بلائیا مجھے کیوں بلائیا اگلے چند دنوں میں جب نیب آپ کو بلائے تو یہ نہ کہنا مجھے کیوں بلائیا مجھے کیوں بلائیا میں ریزن آپ کو پہلے کا بتا رہا ہوں سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ یہ جو ایون فیلڈ کی بلڈنگ ہے یہ اپارٹمنٹس ہیں یا میفیر کے آئیٹ پاک کی جو اپارٹمنٹس ہیں یہ سب سے پہلے اسی پروگرام میں کئی سال پہلے آپ کو دکھائی تھے تو سرگ نواز صریف نے مزاق اڑایا تھا ہمارا اور ان کے ساتھیوں نے مزاق اڑایا تھا کہ تم لوگ اپنی یہ جو ہے نا انہوں نے بے وکوفانہ خواب دیکھنا بند کر دو مریم نے میرے متعلق مزاق اڑایا تھا لیکن مریم دیکھو جو اس دن بعد کی تھی اتنے سال پہلے میرے مولا نے اس کو اتنے سال بعد بھی صحیح ثابت کر کے دکھایا میرے نواز صریف کے سابزادے حسین نواز کی لندن میں کافی کمپنیز ہیں اور ریال اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں اور اس باری میرے پاس ان کی تین کمپنیز کیو ہولڈنگز لیمٹیڈ کوئنٹ پیڈنگٹن لیمٹیڈ فلیکشپ انویسمنٹ لیمٹیڈ ان تین کمپنیز کی میرے پاس آڈیٹڈ رپورٹس ہیں جو میاں حسین نواز شریف نے ابھی لندن میں اتھارٹیز کو سبمٹ کی ہیں ٹیکس پرپسز کے لیے اس میں پورے اکاؤنٹ ہولڈنگز ہیں ان کی پورے اس میں رکروم ہیں اس کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ہیں اس کے اندر اور ان کی پراپرٹیز ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں اور ان کی مالیت ہے جو تین سال پہلے کی مالیت انہوں نے ڈیکلیئر کی لیے یعنی آج آپ بڑے آرام سے اور اس کوئنٹ پیڈنگٹن اور کیو ہولڈنگز کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر حسین نواز کے سائن ہے اپنے سگنیچر ہے کی کچھ پراپرٹیز جو انہوں نے وہاں پہ ڈیکلیئر کی ہیں یہ پراپرٹیز میرے سامنے ہیں جس میں برورٹ ایک میں نے آدمی کی ڈگریان جالی ثابت کی تو اس آدمی نے کیا کیا جناب اسیمبلی کے اندر ایک پرولیج موشن ہوتا ہے پرولیج موشن میں جگیا اور اس نے نام لے لے کر اتنا برا کہا اس نے کہا یہ ٹی وی پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور ان کا ہمارا استحقاق مجرور ہوا پوری اسیمبلی نے پوری اسیمبلی نے اس کو جناب ایکسپ کیا اس استحقاق جو مجرور ہوا تھا اور چار دن بعد پتہ چلا اس کی ڈگری جالی ہے شیخ وقاس اکرم شرم کرو تو شاید اسیمبلی کو شرم آجائے جنہوں نے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں میں لائی تھی اس کو تو پھر بھی نہیں آئی گی لیکن کیا ہوا تھا میرے پاس کچھ کاک ذات ہیں اور اللہ کرے کہ یہ صحیح نہ ہوں لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے وہ یہ صحیح ہے آپ کو کوشش کروں گا آپ کی سکرین پر دکھانے کے لیے یہ ایک ڈگری ہے ریزلٹ گیزٹ ہے شیخ وقاس اکرم کا ام این اے ہیں قابل اعترام ہیں اور وفاقی وزیر ہیں آپ کے اب ان کا ہوا کیا ہے کہ انٹرمیجرٹ کی آگے آپ جب گیزٹ دیکھتے ہیں تو شیخ وقاس اکرم کی آگے لکھا ہے کہ سٹیٹسٹکس میں وہ ان کی سپلی آئی گیا ٹھیک ہے نا کوئی نہیں کوئی بات نہیں اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایفی ڈیوٹ جمع کریا اپنا ہینڈ ریٹن پرنسپل گورنمنٹ کالی لہور کو اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جناب میں نے کمپارٹ اور میں نے کمپارٹ نہیں کیا یہ ان کی اپنی ہینڈ ریٹن ساری ہے کوٹ میں جب ان کے خلاف ایک قیس آیا کہ جی ان کی ڈگری جالی ہے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں چند چیزیں صرف آپ کو میں نے اس لئے بتائیں تاکہ جب یہ لوگ بات میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق ٹی وی پر آتو غلط آیا تو تھوڑے دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو سچ ثابت کر دیتا ہے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں علی جہانگیر صدیقی کے متعلق علی جہانگیر صدیقی ہے جس کو امریکہ میں سفیر مقرر کیا گیا وہ ایزگارڈ نائن کمپنی میں انسائٹ ٹریڈنگ اور مارکٹ مینپلیشن کرنے کے مجرمانہ کیس میں اب ملزم ہے اور نیپ کو مطلوب ہے ایسی سی پی کی طرف سے کی گئی انویسٹیکیشن میں یہ سامنے آیا کہ علی جہانگیر صدیقی نے اپنے والد جہانگیر صدیقی اور ایزگارڈ نائن کے مالکان سے مل کر اربع روپے کے فراڈ کیے یہ میرا نہیں ہے نیپ کا کہنا ہے لیکن اس کے باوجود ایسی سی پی کی کئی آنے والی مینجمنٹس میں اس کیس کو دفن کرنے کی کوشش کی تاہم دوہزار دس میں سیکیورٹی ایکچینج کمیشن اور پاکستان کے لیگل ڈپارٹمنٹ نے اپنے تفصیلی رپورٹ میں ملزمان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز دائر کرنے کی سفارش کر دی تھی تاہم اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا بلکہ آفسرز پر اپینینز اور سفارشات کو بدلنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا دوزار گیارہ میں ایسی سی پی کے لیگل ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور لیگل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اشرف ٹوانا کو نوکری سے اس لیے برخواست کر دیا گیا کہ انہوں نے جانگی صدی کے خلاف چناپ کمپنی کیس ایک اور فارڈ کیس میں اپنی اپینینز دے دی تھی اشرف ٹوانا نے ایسی سی پی کی مینجمنٹ کی طرف سے ایک اور ہائی پروفائل کیس کو دبانے کی کوشش کی اور اس معاملے کو سی پی فائیو نائن اپ لیگ ٹو تھاؤزن الیون کے ذریعے سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا سپریم کورٹ میں کیس نمبر ایس سی ایم آر ون ون فائیو نائن ٹو زیرو وان ثری کی ججمنٹ میں پیرا نمبر فائیو ایٹ خاص طور پہ ایس گارڈ نائن کی انویسٹگیشن اور ایسی سی پی کی طرف سے ایکشن نہ لینے کے مطلق بات کی بہرحال اب یہ کیونکہ سبجیٹس ہے انکوائری ہو رہی ہے اور آج نائب نے اس فارشات بھیج دی ہیں کہ علی جانگید صدیقی کے نام ای سی ال پر ڈالا جائے اس لئے اب وہ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ایمبیسٹر شاید نہ بن سکیں پلوشا خان پاکستان پیپل سوارڈی ساتھ ہیں عارف حمید بٹی اور رانہ عظیم بھی میرے ساتھ ہیں بٹی صاحب سنا آپ نے میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے شروعات کی انبیاء اکرام دعا مانگتے رہی ہیں اور ہم کل رہے بدنصیب ہیں بسم اللہ الرحمن الرح مجھے صاحب سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ کچھ لیڈروں کا نام لے کے وہ گدے کا گوشت نہیں بیجتے وہ بہانی نہیں ملتے پاہ حیثیت قوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں اس حقیقت کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے اور جو یہ چیزیں کرتے ہیں یہ ہمارا ہی عصہ ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا نقبال سے آپ کیوں آپ کیوں مہندے وابستہ رکھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قبر میں نہیں جانا نہیں انہوں نے تو نواز شریف کی قبر میں جانا ہے آپ کو کس نہ کہہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے دیکھیں عدو سے براستہ جائیں گے جہاں بھی جائیں گے آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ رہت ہونے کے لیے آپ ایک روزے پہ جاتے ہیں یہ اُدھر ڈیل کرنے کی آپ مجھے کہنے میں براستہ نبی پاک کے روزے پہ سے جانا ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے نعوذ باللہ کوئی اور نہیں کام کر سکتا نہیں دیکھیں یہ جاتے ہیں سعودی عرب ڈیل کرنے آپ جائیں گے لندن یا کسی گھومنے یا کسی عزیز کو ملنے یہ جائیں گے وہاں ڈیل کرنے جنہوں نے سر سے لے پاک کے پاؤں تک ملک کو لوٹا ہو اس ملک کا کیا فیوچر ہوگر میں نہایت اترام سے مجھے تو آپ کی نعب کی کارکردگی پہ بھی دکھ ہو رہا ہے اتنے عرصے میں صرف ایک آہد کر تو رہے ہیں نا یار کر تو رہے ہیں نا ایک ہی صحیح شروعات تو ہے نا اب پرابلم ہے جس کے پر نام رکھتے ہیں بھئی اپنا وہ بابو تک تو ارتال کر رہے ہیں یہاں پہ اور حکومت اور چیف منسٹر آپ کو ان کو ڈیل دے رہا ہے دیکھیں جب آپ اپنے ادارے انڈیپینڈنٹ ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر مافیا جگہ پر آئے گا سیسلک مافیا پیدا ہوگا بھائی جب بابو نے ارتال کی تھی کس قانون کے دیت کی تھی ان کے خلاف کارویں انہی چاہیے نا صبح نیپ کو یا کسی کنسن ادارے کو ان کو بلانا چاہیے تھا بھائی عمر رسول صاحب ادھر آئے نا آپ اربور پہ کھا چکے بھائی ایک سو سنتالیس جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں اور دو سو دس کی بیویاں جو بار کی نیشنل ہیں تو پھر آپ چوروں کو چونکی دار بنا کر کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے پھر کیسے ٹھیک چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں کیا ہو رہا ہے رانو صاحب میں بڑی صاحب کس بات سے بلکل اتفاہ کرتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری قوم کریپٹ ہو چکے ہیں پوری قوم کریپٹ نہیں اگر پوری قوم کریپٹ ہوگی ہوتی تو آج بڑی صاحب بیٹھ کر آپ بیٹھ کر اس طرح بات نہ کر رہے ہوتے آپ لوگوں نے کم از کم آپ دونوں نے تو ثابت کیا نا بہت سے کریپٹ لوگوں کو خواجہ صاحب رفیق چہتا تھا چتنے لوگ آپ نے صدیقی والی خبر میں یہیں پہ بیٹھ ہوگا تھا کب کی تو مجھے یاد ہے لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا ایک چیز ضرور ہوگی کہ آج صدیقی صاحب جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حکمرانوں کے ساتھ آج تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب ہمارا نیب کچھ نہیں بگار سکتی ہم اعلی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں جن کے بعد سب کچھ ہے اور ہمارا اسیئل میں نام نہیں ڈا جا سکتا لیکن حواشر صاحب آہستہ آہستہ خلاد بدر رہی اسلام بھی ایک دن میں نہیں پھیلا تھا اس وقت بھی بری تاکلیف اٹھانی پری تھی اب بھی ہمارے حکمران جو ہیں یہ بلکل چوری کرتے ہیں چوروں کا ساتھ دیتے ہیں ایسن اقبال پہ آپ ابھی ادنا رکھیں ان کی والدہ بہت اچھی ہے یہ بات درست کہہ رہے ہیں ایسن اقبال کا خدا کون ہے یعنی یہ کوئی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو اپنی اقبال بھول جاتی ہے بلکل بھول جاتی ہے ان کو بھول جاتی ہے ہمیں نہیں بھولتی ان کو بھول جاتی ہے مجھے ان میں سے جتنے وزیر ہیں جتنے وزیر ہیں وزیر مذہبی امور سے لے کر یہ سارے جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بتا دیں جس نے یہ کبھی کہا ہو کہ میں خدا کو حاصل نا سے جان کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں ایمان داری کروں نہیں ان کا پیر میاں نواز شریف ان کی پیر نہیں مریم نواز ان کا خدا نواز بللہ نواز بللہ یہ اپنا سب کچھ اس کو سمجھتے ہیں اس لئے آپ اگر آپ یہ کہیں یہ روحانی کہتے ہیں میں نہیں کہتا اللہ معافت اللہ ایک ہی ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں جو نواز شریف میں کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے جو قرآن پاک میں ہے جو اسلام میں ہے جس کا انہوں نے حلف لیا اس پر رانہ صاحب وہ تو فرض ہے بارہل اس پر کوئی بیعث نہیں ہے اس پر کوئی اپنا پڑی لگی بات ہے داکوں سے جناب ایک ہی چیز ہے یہ قوم اس دن ٹھیک ہوگی یہ قوم جو ہے نا ہم اس پر گلہ نہ کریں جب میرا حکمران چور ہوگا نا جب میرے وزیر چور ہوگے تو بٹی صاحب پھر ہم مجھے گدے کا گوشت بیٹھیں بے جن بھی میں ہی رہو نا لیکن اب پلوشہ پرابلم یہ ہے کہ جب وزیر آدم ہم آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے چیئرمن سینٹ کو کہ میں نے اس سے ملنا ہی نہیں ملنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو دو نمبر ہے تو کیا حیثیت رہ گئی آپ کی سینٹ کی اور آپ کے چیئرمن کی اور جمہوریت سے کھر بھولی جائے دیکھئے یہ اس سے اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے کہ ایک چیئرمن سینٹ جو ایک بالکل لیگل طریقے سے آیا ہے ایک اس پروسس کے ذریعے آیا ہے جس کے ذریعے تمام چیئرمن سینٹ آتے ہیں اس کو بیزت کہنا یا اس کو یہ کہنا کہ وہ کانسلر بھی منتخب نہیں ہوگی میرے خیال میں پہلی مثال ایسی ہوگی جہاں ایک وزیر آزم جو ہیں وہ ایوان بالا کہ منتخب چیئرمن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جس دن چیئرمن سینٹ کا الیکشن تھا اس دن خواجہ ساد رفیق صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک نون انٹیٹی ہیں ہم انہیں نہیں جانتے مگر بات دراصل یہ ہے کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور ضیاالحق کے کوئی سے پہلے میں نہیں سمجھتی کہ اس پاکستان میں کسی نے ان کا نام بھی سنا تھا مگر آج ان کے اپنے سینٹرز جو الیکٹڈ ہیں اس ہاؤس میں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کانسلر منتخب ہونے کے اہل ہیں یا کہ وہ کانسلر منتخب ہو سکتے ہیں خود میاں نواز شریف صاحب تحریک استقلال سے انہوں نے جب اس کی وہ ممبر تھے انہوں نے لاہور سے کانسلر کا الیکشن لڑا تھا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ایک شخص کیونکہ اس سے پہلے اس کی کوئی اتنی بڑی پہچان نہیں ہے یا وہ چالیس سال سے اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک نہیں رہا تو وہ نون انٹیٹی ہے یہ کہہ دینا کہ وہ ایک چھوٹے صوبے سے ہے لہٰذا اور اس صوبے کی اسیمبلی نے اپنی مرضی سے ایک ڈیموکرائٹک پروسس کے تھرو اس کو جو ہے اپنے اپنے وزیرالہ کو ہٹایا اور اپنے لئے ایک وزیرالہ چنا اور اس پروسس کے تھرو انہوں نے اپنے لئے ایک الگ راہ چنی تو آپ اس صوبے کے اور وہ صوبہ جو شورج زدہ صوبہ ہے جس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے وہاں سے آئے ہوئے چیئرمنٹ سینٹ کے بارے میں وزیرعظم صاحب اس قسم کی بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے یہی وزیرعظم تھے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے عدالت عظمہ کے فیصلے اردے کی ٹوکری میں ڈالنے چاہیے ہیں اور جس طرح ان کی جامعہ تلاشی ہو رہی تھی وہ بھی ایک بائی سے شرمندگی ہے خود ان کی اردے کا جامعہ تلاشی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے نام بڑی بڑی کرپشن کی لسٹوں میں آ چکی ہیں اور ان کے اپنے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں آج ان کی کابینہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود صحیح کردنچلز یہ تمام تر تو مشرف صاحب کی کابینہ ہے جو امپورٹڈ ہیں ان کے ساتھ کیونکہ بٹی صاحب مجھے جواب دے سکتے ہیں فیکٹ آف دا میٹر ہے اس کے بارہ ممبرز ہیں نون لیگ کے جنہوں نے ان کے سینیٹرز کو ووٹ نہیں ڈالا دیکھے نا جی تو پہلے خاکان عباسی اتنا اگر واقعی کوئی مسلمان اور نیک اور صالح ہے اور اماندار ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھے ان بارہ کے نام تو دے رہا یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ان میں ہے ہی نہیں تو وہ قرآن پہ ہاتھ کے دیکھیں بھئی اس کے لیے تو صالح نیک ہونا ضروری ہے اماندار ہونا ضروری ہے تو اس میں تو میرا حیالہ کوئی ابحام نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا میں تو اس حنیب کی رفتار سے مطمئن ہی نہیں ہوں ادھر آپ کے دوست بیٹھے تھے باجوا صاحب وہ جو سپریم کورٹ بارکت تھے باجوا صاحب ان سے نہ ملے ان کے خلاف جب بھی کوئی باجوا کہے نظر اترام سے کہا کریں میں آستہ باجوا صاحب باجوا کے کوئی اور باجوا نے سیریس لے لیا تو ہم دونوں کی پیشی ہو جانے میں کمزور آدمی ہوں گزارش یہ ہے کہ میری بات سنیں نا آپ بھی یہ میڈم پڑی اچھی بات کر رہی تھی ایک یار آپ وہ گلوچستان سے آگے ہمیں پتہ ہے کوئی لائے آئے ہیں ان کا بھی کریڈر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فورسز ہے تھی فورسز چلو ہم ان کا نام ہی لیتے پر جلتے ہیں گزارش یہ ہے کیا وزیر آدم کو یہ زیب دیتا ہے کہ یہ کون ہے میں اس کو باہر نکال دوں گا بھائی جس طرح آپ منتحب ہوئے اسی طرح وہ ہوئے آپ کی کیپیبیلٹی یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے ناہل ہونے والے شخص کو آج بھی اپنا وزیر آدم کہہ رہے ہو آپ تو پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہو اور سینٹ کی بھی توہین کر رہے ہو تو لہذا میں آپ کے دوست آفتہ باجواز صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ خدارہ یہ ٹیڑی انگلی سے گھی نکلے گا وہ وکلا ہے وکلا کو باہر آنا ہوگا ایک چیز جو میں بریک پہ ہے آپ جائیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں بڑی صاحب کو یہ ایسا ہوتا ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اس کو گرم کر لیں ضروری ہے آپ نے اس کو ٹیڑی سیڈھی انگل دینی ہے بٹ نہیں ران عظیم میرے ساتھ ہیں بھٹیزہ میرے ساتھ ہیں پلوشاہ خان میرے ساتھ ہیں ایک بریک پاڑ ٹیک اپ بریک ویلکم بیک ایک کریکشن کرتوں جو میں نے دعا ایک آپ کو شنائی تھی حضرت عیوب علیہ السلام کا نام لے کے وہ حضرت یونس علیہ السلام سے منصوب ہے تو آئی سٹینڈ کریکٹڈ ہوگا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات تاہوں کہ علی جہانگیر صدیقی جو ہیں ان کی سیچویشن اب کافی پرکیریس ہوتی جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ علی جہانگیر صدیقی نہ صرف ای سی ایل پہ ان کا نام آئے گا بلکہ اب وہ اریسٹ ہوں گے ایسگارڈ نائن میں اور دیگر کمپنیوں میں اور ابھی تو باقی کمپنیوں کے کھلنے یہ تو اسے چالیس عرب کا کھلا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور ان کے والد کے درمیان ملا کر کوئی ٹیڑ سو عرب کا کافی سوالیاں نشانات ہیں کیوں رانا صاحب لیکن جانتا ہے کہ آپ کی بات یہ ہے کہ گرفتار نیپ کرے گی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لئے دے تو دیا گیا ہے لیکن میری طلاح ہے ان کا نام نہیں ڈالا جائے گا یہ تو پاکستان کا مزاک اڑوانا ہے باہر آپ نے تو آپ جب اور اس کے لئے بنایا کس لئے تھا اس میں کیا کوالیفکیشن ہے اس کی یہ ہے کہ وہ وزیراعظم کا پارٹنر ہے یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک نئی ائر لینڈ جو آ رہی ہے اس میں بھی وہ حصہ دار ہوگا اس کی کوالیفکیشن ہے کیا نا یہ ہے کہ اس کی کریپشن مہت زیادہ ہے وہ ملک کو ٹھیک 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 سے لوٹتا ہے اب اس کو اس لئے بیجا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے راز جا کے امریکہ کو دے وہ جا کے بتائے کہ پاکستان کے اندر آپ نے کیا کس طرح کرنا ہے پاکستانیوں کو مزید زلیل کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے وہ جو ایک بنائے ہیں نا خدا جو ہیں ان کی کس طرح سپورٹ کرنی ہے یہ اس لئے بیجا جا رہا ہے کیا نمیہ نواز صریف میڈیا سے بلیک آؤٹ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں مجھے یقین ہے آنے والے دلوں میں جیسے التاف سین صاحب کے ساتھ ہوا تھا یہی ہوا تھا آپ کے اداروں میں تو اثنی سکت نہیں ہے دو اداریں ایک فوج اور ایک عدلیہ جن سے ہمیں کچھ امید دے ہیں گزاری یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی جنگیر صدیقی مجھے بتائیں ان کا نام اسی علمہ میں نہیں ڈالے گا میں رانہ سب کو سو پرسنٹ سیکرٹ کرتا ہوں یہ جائیں گے نام سے صفیر ہوں گے روک لیں گے آپ کو کون ان کو روکے گا نواز شریف کا نام اسی علمہ میں ڈالا ہے کتنے عرصے سے کیس چل رہا ان کا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قانون اور احتیار دونوں لے لیں نہیں وہ تو مرگلا رہے ہیں لوگوں جو بندہ جا کے ہزاروں کے مجمع میں کہے کہ باہر نکلو ان سے پانچ بندوں سے بدلا لو میرے ساتھ چلو گے میرا ساتھ دو گے وہ آئین شکری نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے وہ پانچ بندے سپریم کورٹ کے محترم جائز سے بانتے جی آئی ٹی کے چھے ہزاروں کے ہیرے جو بقول ان کے جائز سے بان کے تھے بیکریکٹرن وائس سب سے بہتر لوگ ڈھونڈے گئے تھے آپ نے اس کا کیا اثر نکالا آپ کے وہ گلی بحلوں میں جا کے کہہ رہا کہ میرے ساتھ آؤ دلیا پہ حملہ کرو تو آپ کے سارے ادارے خموش ہیں اب تک یہ سچ ہے کہ میاں صاحب کا نام ایچی علمہ نہیں ہے سپریم کورٹ سے صلاحیفتہ بھی ہو گئے جی آئی ٹی نے بھی دے دیا نیم میں بھی کیس سر رہا ہے یہ حقیقت ہے تو لہٰذا جب تک آپ کراستی بورڈ اتصاب نہیں کریں گے اور ان کو ان کے انجام تک نہیں پچھائیں گے خواجہ سعید رفیق ایک دن میں رپتی ہو گیا کہاں سورے سے آپ کے ادارے انصاف کرنے والے ادارے کہاں سورے سے جمہوریت کا خطر ہوتا تھا یار نہیں اب کیوں ہموش ہے جمہوریت کا اپنا پرابلم میں آجاتی تھی ہم کیا کریں دیکھیں پھر یہاں پاکستان بچالیں یہاں جمہوریت بچالیں یہ آپ کی خوشی ہے سو دفا دیکھیں بیس کروڑ عوام تو بھوک سے مر رہی ہے ناانصافی سے مر رہی ہے ظلم سے مر رہی ہے تشدد سے مر رہی ہے اپنے بنیادی حقوق چھوڑ کے مر رہی ہے تو ویسے ہی اس ملکوں کو انڈیا کو کوئی بامشم مار دے اگر اس طرح آپ نے مار رہا ہے بھئی کم سے کم کچھ لوگ تو اپنا رول جو اداک کرنا ہے خدارہ وہ فرنڈ پہ آکے کھیلیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کسی بے گناہ کو صدا دیں لیکن علی جانگیر صدیقی مجھے خدشہ ہے کہ اس کو کہیا ہی اس لیے گیا کہ اس میں یہ کپیبلٹی ہے کہ وہ اور مہربے کی کرپشن کر سکتے ہیں کیوں پلوشہ کیا ہو رہے آپ کے خیال میں مبشر مجھے یاد ہے جس دن شاید یہ اپوائنٹمنٹ اراؤنس ہوئی تھی اس دن آپ کے ساتھ میں نے لاہور سے شو کیا تھا اور ہم نے اس پر تفصیلاً بات کی تھی لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ اس دنیا میں کتنی ایسی مارڈن سٹیٹس کرافٹ میں مثالیں موجود ہیں جہاں ایک ملک کے وزیر آزم اتنے بڑے عہدے پہ براجمان شخص دوسرے ملک اور امریکہ جیسے ملک کے نائب صدر سے ملتے ہیں بلکل پرائیوٹ کپیسٹی میں ملتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کوئی نوٹ ٹیکر وضاعت خارجہ کا کوئی افسر وہ ساتھ نہیں لے کے جاتی ہیں وضاعت خارجہ خاموش رہتی ہے اور بے خبر رہتی ہے اور نہ جانے کیا کیا معاملات وہاں ڈسکس ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور نہ پارلیمان میں کسی کو بتایا جاتا ہے نہ ہی شاید کابینہ میں کسی کو خبر ہوتی ہے اس سے پہلے آپ ہی کے شوز میں مجھے یاد ہے ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے کہ وزیر آزم جب لندن جاتے تھے اپنے دوروں پر اور حسین نواز صاحب کے پرائیوٹ دفتر میں جو کہ ایک مطلوب شخص ہیں کوٹس کو ان کے پرائیوٹ دفتر میں اپنے کابینہ کے سرکردہ لوگوں سمیت وہاں وہ میٹنگز ہوتی تھی اور نہ جانے وہاں کیا کیا ڈسکس ہوتا تھا اور کیا کیا سازش کس کے صدارے کے خلاف ہوتی تھی اور پوری دنیا کی ایجس پائی ایجنسیز کے لیے وہ کھلا تھا دفتر کے وہ جو مرضی سن لیں لیکن وزیر آزم وہاں بیٹھتے تھے بڑے آرام سے وہاں ان کی میٹنگز ہوتی تھی اور ہماری ہائی کمیشن اور تمام گورنمنٹ اوفیشلز تھے ان سے بے خبر رہتے تھے لہٰذا یہ علی جانگیر صدیقی کی بھی وہاں اپوائنٹمنٹ چاہید اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی وزیر آزم اتنی امپورٹنٹ میٹنگز کر کے آ جاتے ہیں اور یہ بتانے سے بھی کاسر ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کسی کو ساتھ نہیں لے کر گئے اور ایسی کیا بات ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے یعنی نائب صدر امریکہ کے اور وزیر آزم پاکستان کے درمیان کیا پرائیوٹ بات ہو سکتی ہے کیا ایسی بات ہو سکتی جس کو مخفی رہنا چاہی ہے کیا ایسی بات ہو سکتی جو وزارت خارجہ سے چھپی رہنی چاہی ہے کیا ایسی بات ہو سکتی جو پارلیمان سے چھپی رہنی چاہی ہے اور یہ وہی شخص ہیں علی جانگیر صدیقی جن پر شاید سننے میں آ رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں پہ اور اسکری اداروں کو سخت ان پر تحفظات ہیں اور وہ کلیرنس کو بھی بائی پاس کیا جاتا ہے تو آپ یہ تمام کڑیاں جھوڑ لیں اور یہ وجہ وزیر آزم سے کوئی پوچھے کابینہ میں یا پارلیمان میں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ بتانے ہی رہے قوم کو بتانے سے کاسی رہے کہ کیا ڈسکرشن ہوئی ہے آپ جتنی باتیں مجھے کر رہی ہیں پلوشہ مجھے اس سے لگ رہا ہے آپ تو یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ ملک دشمن ٹولہ ہے جو اوپر آگیا ہے تو کھل کر بات کریں ایسی اگر آپ کی آپ کی پارٹی کی یہی پالیسی ہے اور یہی آپ کا اپینین ہے تو دیں آنکھیں دیکھیں نہیں میں ملک دشمن کا لیبل ان پر ایس سچ نہیں لگانا چاہتی آپ نے پھر اتنے کویسٹن مارکیوں کی ہیں اگر یہ مشکوک بات نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مشکوک ایکٹیوٹی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اس ایکٹیوٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اس کا انہیں جواب دے ہونا چاہیے کہ کیا بچوں ہاتھیں کہ وہ ایسی بات وہاں سے باتیں کر کے آئے ہیں کیا باتیں ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں اتنا کیریکٹر ہے ایک منٹ کہ وہ اس کو نہیں ہے کسی کے پارلیمنٹ اتنے لوگ ہیں کوئی تو پوچھے ان سے یہ ان کا حق ہے کہ ان کے وزیراعظم کیا بات کہہ کے آئے ہیں کیوں جی کیا باتیں کر کے آئے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیوں وہ اس میں کاری ہے جو بٹی صاحب نے بات کیا بلکہ درست ہے اگر وہ ملک دشمن ہے کہہ دینا چاہیے لیکن میں ایک تمہیں تھا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نواز شریف شاہد آقان آباسی یہ ہر وہ کام کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے حلاف ہوگا پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوگا پاکستان کے عدیلہ کے خلاف ہوگا میں بالکل درست آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس کو سفیر جو بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان کے اداروں کو جس پر تحفظات ہوں گے ہر وہ کام وہی کریں گے آپ کو بتائیں انہوں نے ایک نیا کیا کیا ہے سانہ فیضہ باد کا جو معاہدہ تھا اس کے بعد میں آپ کو ایک ذمہ دار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بقیدہ بلا کے تحریک اللہ بیک والوں کو کہا ہے کہ جناب اپنے زامن کے باس جائیں ہم نے کچھ نہیں کرنا ان پر چرہائی کرو یہ ایک سادش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مصرف لوگوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ لرائے جائے یہ ایک سادش کر رہے ہیں کہ بکلا جب دو تحریک اللہور میں آئیں گے تو کیا وہ افوائد پاکستان سے لڑیں گے نہیں لڑیں گے نہیں لڑیں گے میں بلکل یہ مصد کا بات کہتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل وہ رپورٹ بھی سب کے سامنے ہوگی کس طرح ہوگی آپ دیکھ لیں گے اور بہت سی چیزیں بے نکاب ہو جائیں گی بہت سی چیزیں سامنے آجیں راجر زفرلہک والی رپورٹ چھوڑا نا یار اپنا پہلے باکر نشیقی نہیں آئی پھر راجر رفظ چلیں آپ دیکھ لی جگہ کیا تین سو دو کا پرچانی بنتا اپنے دل پہ آت رکھ کے بتائیں مجھے بلکل بنتا ہے کیوں جی بڑی صاحب خدا کو آزر ناظر جان کے بتائیں تین سو دو نہیں ہے مبشر صاحب ان لوگوں پہ کچھ نہیں بنتا ابھی میڈم کہہ رہی تھی کہ امریکہ ملاقات کر رہے کہ سجد جنداز سے راول پنڈی میں ملے تھے آپ کے نواز شریف صاحب اس کی پتہ کیا بات ہوئی تھی آپ کے سامنے تو نہیں آئی مودی کو ادھر سے لوگ کے ائرپورٹ پہ ایسے لے کے صدہ جاتی عمرہ لے گئے کیا گفتگوئی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے سفاردی اداروں کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا یہ جانگیر صاحب کو تو لگائے اس لیے گیا کہ اہم اداروں کو تحفظات تھے بہت زیادہ ان کو چھیڑنے کے لیے مطلب ایریٹیٹ کرنے کے لیے یہ انتہا کر رہے ہیں کہ دو ادارے بچ گئے ہیں اس ملک کے بدکسنتی کے ساتھ کہ ایک فوج اور ایک قدریہ باقی تو سب ان کے قرآن ہیں آپ کن سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ کاروئی کریں گے مجھے تو بتا دے رہا جب ادی کے ساتھ ان کی کیا گفتگوئی تھی یہ تو امریکہ میں بیٹھے وائس پریزنٹ سی آلی علی جانگیر صدیقی پہ ایسی سی پی جو ہے وہ اتنی میربان کیوں رہی ہے اتنے سالوں سے بھائی کس کا آدمی ہے وہ انہی کار دیکھیں چور جو ہے وہ چور کو سپورٹ کرے گا نا تو چور کو چور اچھا لگے گا تو چور کے نیچے جو محکمی ہوں گے وہ کیا کریں گے اس کے وہ تو اس کی مانیں گے نا مجھے بتا ہے کہ اس ملک کے اندر جس ملک میں سابق وزیر خزانہ بیماری کا بہانہ اپنا کے باہر بیٹھا ہوا وہ آپ ہی کہ ٹی وی شو ٹاک شو میں کہتا ہے انہیدی ملک کے کہ جناب اس ملک کی معشد تباہ ہو گئی ہے جب اس سے پوچھا جائے تھا تمہاری حکومت ہے تو وہ آگے اس کا کیا الفاظ دے دیکھیں یہ سب ملے ہوئے ہیں یہاں بتا ہے ماروی محمد نے بڑے ٹویٹ آج کل کی یہ کیا وجہ آتا تھا تھوڑا فرہ نمائی کرے دل ٹوٹا ہوئے اس کا کس باس ہے دل کے محصوموں میں بہ گئے آپ کو بڑی صاحب یہ تو اس سے بوچھے نہ دیکھیں یہ آپ سخموں پہ نمک نہ جائے سخموں پہ نمک نہ یہ آپ آنکھیں بند کر کے تو سمائل کرتے ہیں نا میسنی سی تو یہ جو ہے نا ماروی محمد دکھی ہے بچاری اس بات پہ بہیدہ دکھی وہ تو سنا بڑی امیر ہو گئی ہے کامل آیا اس کے آخرے وہ کہی ہے کہ کیا مطلب وعدہ ہوئے ہیں نا بھی تو ملے نہیں ہے ملنے اس صورت میں ہے کہ اگر طلاق دوسرا بندہ دے اگر ماروی ان کی تو شادی نہیں ہوئی میں ماروی محمد کی بات کروں آپ کس کی کر رہے ہیں میں ماروی محمد کی ہی بات کر رہا ہوں ان کی شادی ہو گئی ہے ان سے کہیں تردید کرے نا کہ ساگڈار صاحب کے نکاح میں نہیں ہے وہ ساگڈار کنجھے وہ اشتیاری ہے ان کی بات کر رہے ہو نہیں اشتیاری سے کوئی شادی کرتا ہے سر اشتیاری سے پہلے شادی ہوئی ہے نا اس میں ٹویٹ کیوں کی ہے انہوں نے میری رہنمائی بھرما دے ٹویٹ کیوں کی ہے انہوں نے کس کو سنا رہی ہے ٹویٹ یا رب دیکھیں نا اساگڈار صاحب اگر ان کو خرشہ نہیں بھیج رہے یا کچھ نہیں کر رہے مالی کفالت بھی نہیں کر رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یا یہ تنگ آخر خود اپنا کر لے جو بھی اس نے کرنا ہے تو اس صورت میں اس کو وہ ایک بلین نہیں ملے گا آپ کا مطلب ہے یہ ماروی میمہ نا اساگڈار کے لیے اساگڈار نواز شد وہ اساگڈار ثابت ہوئے تھے مجھے آپ ایمرا میں نہ پسوائیں مجھے نہیں پتا بھائی کس کے لیے کر رہی ہیں لیکن وہ دکھی ٹویٹس ہیں اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی بڑی صاحب کو بتایا کہ اس خاندان کا طورب جائے ایک سے زیادہ شادیوں کا بڑی صاحب تو اس میں کوئی نئی بات مجھے نہیں شادی کا پتہ دیکھیں میں لا علماء نہیں اسے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں مجھے صاحب ایک بات کی پرابلم ہے کہ جب آپ ایک بلین کی اگر آپ پرامس کر دیتے ہیں میں نے اگر فرض کر اپنی بیوی کو اگر دس کروڑ پر ابھی حق میں ایک فرامس کر دیا تو پھر آپ لوگوں کا سوال جائز بنتا ہے کہ دس کروڑ آئے گا کہاں سے یا وہ جھوٹ بولا یا یہ میں نے رقم چھپا کے رکھی بھی ہے اور سپیشلی اگر آپ پبلک اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہو کیوں پلوشا خاند صاحبہ آپ اگری کرتی ہیں کہ نہیں دیکھیں میں اس معاملے کو زیادہ جانتی نہیں ہوں اور نہیں نکاح کے معاملے کو تو آپ نہیں جانتی ہیں آپ تو کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ میں ویسے پوچھو حق میئر کے اوپر پوچھ رہا دیکھیں اب یہ تو ایک بڑا شرعی سا مسئلہ ہے اس پر ایم ناٹ کالیفائیڈ تو گیو رولنگ لیکن ظاہر ہے اگر حق میئر میں ٹویٹس کے اوپر بات کروں ٹویٹس کا شریعت سے کیا تعلق ہے نہیں ٹویٹس تو خیر مجھے خود سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے خود اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کس پر برہم ہے اور کیا کہہ رہی ہیں کس لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں لہٰذا یہ تو بڑا بڑا مبہم سا ٹویٹ ہے وہ ان کو چاہیے کہ اس کو ذرا کلیریفائی کریں اگر وہ ایک پبلک فورم آجا مجھے ایک بات تو بتائیں جستاہی معاف آپ میڈم سے سوال پوچھ رہے میرا سوال علی جنگیر صدیقی کو کس ادارے کو ٹیز کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ میں کشمیر نامزد کیا یہ محترمہ سے پچھ رہا ہے ہر بچے کام کے لیے برا بننے کے لیے محترمہ بتائیں کولیٹیشن کیوں نہیں بات کرتے جی محترمہ جی ظاہر ہے جی سیکیورٹی اداروں کو اسکری اداروں کو انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں سے کلیرنس نہیں لی گئی اور میں نے تو آپ کے پہلے شو مر جو آپ کے ساتھ میں لاہور میں پہلے دن کیا تھا جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بڑی کلیر بات کی تھی کہ یہ وہ شخصیں جن کو شاید پاکستان کے جیوگرافیے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ان کو یہ پتہ نہیں آزاد کشمیر کہاں ختم ہوتا ہے اور بوزہ کشمیر کہاں سے شروع ہوتا ہے بلوجستان کے سرے دکار لگتی میں نے تو آپ کے سامنے بات کی تھی اور جی اس کو یہ تو پتہ نہیں کہ پاکستان کو نقصان کیسے پجانے یار اس کو یہ تو پتہ نہیں کہ بار کن سے پاکستان کے کلاف اگر اس قسم کے شخص کو وہاں لگایا جاتا ہے تو اس میں مجھے کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک غلط ایکٹیوٹی ہے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور اس کی کلیرنس نہ لینا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ایک ایک پروجہ پریکٹس ہے میں نے ذرا رانہ عظیم سے ایک سوال پوچھا تھے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ سوفٹ کارنر رکھتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے تو وہ جو آپ کا ایک گردماد ہے جس کا نام کیپٹن سفدر ہے گردماد ہی کہوں گا نا اور میں کیا کہوں گا ہمارا نہیں جی ہمارا نہیں بھئی ملک کا ہے نا قوم کا ہے میں کیا کہوں گا ایک سیکنڈ اور کوئی نہیں اس نے گوشواروں میں کہا تھا میں چودہ سو ریال مہانہ پہ ملازم ہوں مجھے جو چودہ سو ریال ملتے ہیں مہانہ میاں نواز شریف سے بڑی صاحب کو تو آئی تیک نہیں ملے آٹھ سو بھی نہیں ملے نہ مجھے ملے چھ سو بھی نہیں ملے میاں نواز شریف سے لیکن اب یہ اتنی درجلوں ایکل اور کنال زمینیں ان کی اور اتنی پروپٹییاں پتہ نہیں کتنے کنال کے گھر مانسہرہ میں یہ کہاں سے نکل ہے یہ چودہ سو ریال والے کے بات یہ ہے کہ وہ واقعی گردماد تھا لیکن گردماد تھا تھا یہ آپ کیا خبر دے رہے ہیں مجھے میں بالکل خبر نہیں دے رہا اب بچارہ جو ہے اب آپ خبر دے رہے ہیں مجھے نہیں مجھے صحیح بتایا کیوں بڑی صاحب یہ معصوم آدمی جانا ایک اور کس یعنی بڑی آپ کی معقول بات ہے وہ جو ہوئے ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے بچارے میرا حلق نال کا گھر بھی نہیں لے سکتے جو انفرمیشن ہے اب اچانک اتنے اکڑوں میں وظیفے پر پلتے تھے سسر کے سورا تو جوائی کے علاوہ دوسری فلم کوئی نہیں دیکھتے تھے سنے جانتا جو نہیں تھے کہ آپ نے کوئی اور فلم دیکھنی ہے تو لہٰذا ان سے یہ سوال تو مناسب انہم اتنے بڑے محلات بنا رہے ہیں اچھا تصویہ پڑھتے ہیں آنکھیں تصویہ پڑھتے ہیں آپ اس کی گفت کو آپ نے سنی ہے بڑی صاحب اس نے کہا جی ہمارے آستانے پر اتنے پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم پورا کے پی کے کا بجٹ دے سکتے ہیں جو شخص آستانوں پر پیسے کٹھے کر کے اس کی گنتی کرتا ہو انہیں کو گھرد حلچہ کتنی دفعہ دیئے جب سے شادی ہوئی ہے صاحب خرچہ دینے کے لئے ہوئی ہے بڑی صاحب کیوں کرتے ہیں بھائی ایک اوڈا گھرد ماد ایک اوڈا رکھنا اسے رکھا ہوا تھا رانہ عظیم صاحب ہیں بڑی صاحب ہیں اور پلوشا خان میرے ساتھ ہیں اب میں نے ایک انٹرسنگ بات کرنی ہے ان سے جب ایک بریک سے آنگا ٹیک ایک بریک مجھے گیارہ میسے جائیں ہیں بڑی صاحب رانہ صاحب اس بریک میں میں دیکھ رہا تھا اور سب نے ایک ہی سوال کیا وہ کیونکہ پلوشا ہماری دوست ہے ان سے ہم حضیم ذاکھ کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو ایمبیسٹر ڈیزگنیٹ ہے اس کو پکڑا کیسے جائے گا کسی نے یہ نہیں کہا ساد رفیق نے اور کیا کیا کرائم کی ہیں کسی نے یہ نہیں پوچھا نواز شریف چور ہے کہ نہیں ہے سب ذاتیات میں پڑے ہوئے ہیں یعنی یہ آپ کی قوم کا میار ہے اس میں دورہ کوئی نہیں قوم بھی ہماری ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ادھر بیٹھ کے میں نے اور آپ نے بندوں کو نہیں پکڑا آپ نیوز دے سکتے ہیں میں بھی خبر دے سکتا ہوں آپ کے ادارے کیوں نہیں جاگ رہے کیوں اتنا ڈلے کر رہے ہیں میرا تو موقف یہ ہے کہ آپ مجھے حکم اعظان لا الہ الا اللہ میں نے تو اعظان دے دنی ہے باقی انہوں نے اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ ان کا مسئلہ ہے آپ کے اتنے سے حصے میں انفیکشن ہو جاتی ہے نہیں علاج کریں گے تو پورا جسم نال آج ہو جائے گا یہ بڑے سیانے لوگ ہیں ان سے سوڑ پر لے کے دکھا دیں ویسے آپ اس احسن اقبال پر امید رکھ رہے ہیں جو نہ سپریم کورٹ کو سمجھتے ہیں نہ آپ کی فوج کو سمجھتے ہیں میڈیا جو ان کا ترجمان ہے دانیال عزیز کا کیا بن رہا ہے سر دانیال عزیز کی آج کی جو ہیرنگ تھی اس کے بعد انشاءاللہ وہ اس کو سزا ہوگی اگر نہیں ہوتی تو جو بٹیسہ پھر بات کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے جی کہ بلکل کیا بھی ہے مان بھی نہیں اب تو یہی دیکھنا ہے تگرہ شکنجے میں آتا ہے کہ نہیں آتا بشر صاحب بلکل آپ کو حکمی عزاں ہیں لیکن حکمی عزاں کے ساتھ ہمارا جو فرض ہے ہم اس سے بھی ادا کریں گے اگر اب یہ تگرہ نہ آیا تو پھر باب رحمتے سے لے کر کوئی بھی ہو یہ قوم نہیں معاف کریں گے اب میں ایک بات رہتا ہوں مجھے الیکشن ٹائم پہ نہیں نظر آتے بٹی صاحب ٹائم پہ الیکشن ہے کے نہیں میرا خیال الیکشن ہی نہیں اور الیکشن میری رائے میں میری رائے میں حالات کا حال نہیں ہے جس کرائیسیز میں ہم آگئے ہیں کانمی ہماری تباہ ہوئی ہے انٹرنیشنل پریشر ہم پر ہے ہمارے ہی کچھ لوگ دشمن کا نیریٹیو لے کے آگے جانے ہیں ادھر اعتصاب کی پہ ضرورت ہے اور پھر شفاف الیکشن ہوں بالکل اعتصاب سخت اعتصاب میں بھی اس پہ آتا ہوں مجھے بھی سزا ملنی چاہیے اس کے بعد انتخاب میں آپ سے رائے نہیں مانگ رہا خبر مانگ رہا آپ کے حال میں الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس تائم پہ نہیں ہو رہے آپ کا کیا حال الیکشن تائم پہ ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھئے جہاں تک سننے میں آ رہا ہے جو ٹیکنیکلロس کے مسائل ہیں دی لیمٹیشن کے اور دیگر حالات بھی زیادہ رائے نہیں مانگی رائے نہیں مانگی آپ کی گٹ فیلنگ مانگی ہے تجزیہ نہیں مانگا نہیں میرے گٹ فیلنگ پہ میں آپ سے کیا کہہ سکتی ہوں لیکن شاید نہیں ہو سکتے الیکشن ٹائم پر لیکن اب وہ ٹائم پر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پندرہ بیس دن آگے ہو جائیں گے یا اس میں کوئی ایسی دلے ہوگی یہ اُلڈے ہاتھ پہ جہاں پہ آپ کا دل ہے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں لیکن بات یہ ہے کہ کہ اگر مسائل ہیں تو وہ کتنا عرصہ مانگتے ہیں اگر وہ کچھ مہینوں تک بات جاتی ہے کچھ ویکس تک تو الگ بات ہے لیکن وہ بھی کس طرح ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہی ہماری ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں بلکل آپ سے اگری کری تھی ہو سکتا ہے جی ابھی جو حالات ہیں اور میں آپ سے اگری کرتی ہوں ہمیں ذاتیات پر بات کے بجائے ان معاملات پر بات کرنی چاہیے میں نے مار بی میمن کی بھی ذاتی زندگی پر بات کرنے سے گریز کیا ہے خاتون ہونے کی حیثیت سے کہ ٹھیک ہے جی وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا الگ معاملات ہیں لیکن ان کی جو پبلک ان کی جو لائف ہے وہ ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے ذاتی زندگی میں شادی کرنا بھی حق ہے اور ایک شرعی کام ہے لیڈر آف ڈی اپوزیشن جو ہے کیا وہ ساتھ دیں گے آپ کا ڈی لیمیٹیشن کے اوپر کیا مطلب ہے آپ کا کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ کی ہے نا وہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن بلکل جی ہمارے آپ کو کیوں شک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر آف ڈی اپوزیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ایزی سیلنگ مل رہی ہے گورنمنٹ کو نہیں دیکھیں ایزی سیلنگ کس طریقے سے مل رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تو وہ خیر ڈی لیمیٹیشن پر جو بھی اترازات آئے ہیں وہ آئیں گے اس سیلنگ کو ایزی بنانا جو ہے وہ کسی لیڈر آف ڈی اپوزیشن کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے بہت کانونی اور ٹیکنیکل جیسے ہیں میں آپ کو ایک خبر بریک کرتا ہوں میں آپ کو ایک خبر بریک کر رہا ہوں پرسوں میری ملاقات ہوئی جناب پرشید شاہ صاحب سے جناب یوسف صزا گلانی صاحب سے جناب کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے جناب چودی شجاعت حسین صاحب سے جناب علیم خان صاحب سے جناب کیا کہتے ہیں کہ میاں مصبہ رحمان صاحب سے جناب پی ٹی آئی کے اور بڑے لیڈرز جس میں فواد چودی صاحب یہوں سب سے میری ملاقات ہوئی پرسوں اتفاق سے ایسا دن تا ایسی جگہ تھی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اوپر سے جتنا مرضی ایک دوسرے کو برا کہیں نیچے سے قریب آ رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے ایسا دیکھیں اس سے ایسا تو ممکنات کا نام ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب بھی تو مجھے اس پر کومنٹ پریمیچور لگ رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں ہٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ان آرڈنیٹ ڈیلے ہے تو پھر اس سکت کری مانے والا سوال تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے مجھے الیکشن اس سال نہیں نظر آ رہے دیکھیں نا ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہ کسی ٹائم پہ نہیں ہو رہے میری اپنی ہے میری اب انفرمیشن ہے یہ سال یہ ایک ماہ آج جو ہے برحالہ پچیس چھبیس ہو گئی ہے چھبیس اپریل تک آپ کے ملک کی ڈریکشن واضح ہو جائے گی اسی طرح لوٹ مار جاری رہے گی یہاں صفایہ ہوگا یہ ایک مہینے کے اندر اندر جو بھی انہا ڈریکشن بن جائے تو لوٹ مار اور کتنی رہ گی ہے ڈالر آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں ابھی کہاں جانا ہے اس وقت آپ کے ریزرز بڑھ گئے آپ کا تو نیوکلئر بینک رول ہو جائے ٹائم پہ ہوتوے نینے نظر آ رہے ہیں میں دیکھ رہوں کہ خونی انقلاب کی طرف لے جایا جا رہا ہے انقلاب ارتساب کے علاوہ ملک کی بقا نہیں ہے یہ پنجابی انقلاب لائے گا یار یہ اوپر سے دوچار آتے ہیں اللہ تعالی نے جب بہتری کرنی ہوتی ہے ہم میں سے بندہ لاتے ہیں اللہ کبھی نیچے نہیں آتا اللہ تو رب العالمین لیکن میرا خیال ہے کہ اب اینڈ ہو گیا ہے اب لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے جس ملک میں ایک وقت کی روٹی گناہ ہو جائے بچییں عزتیں بیچیں ماہیں بچوں کو مار کے خود خود کشیاں کریں تو در کسی کو تو ہوش لینا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ جہاں جس ملک کے اندر جس شہر کے اندر ایک ماہ پر تین بچوں کو مار دے پھر ایک ماہ تین بچوں کو مار دے شگل شوٹ ہے وہ نفرت ہے اور آپ آپ ذن میں رکھیے گا مباشر صاحب قوم جاگ رہی ہے یہ ساہب ہم مجھے بتائیں یہ سائیکو ہیں یا ڈپریسٹ ہیں ایک منٹ ضروری نہیں کہ اپنا اکمرانوں سے تانگو دوسری بات ہے کہ ہر ایک منٹ بعد آپ کے سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک بچہ مار رہا ہے ہر بیس منٹ بعد ایک عورت مار رہی ہے تو وہ تھر میں اتنے بچوں کے مرنے کے باوجود کوئی اپنا جو وہاں پہ بٹو زندہ ہی ہے وہاں پہ بٹو زندہ ہے تھر کی مسال آپ نہ دے آپ تھر کے علاوہ پر اکسن موجود ہے دیسیو جو کمیشنر سہیل ٹیپو جو ہے اس کو نمارہ کیا ہے نا اس نے اگر خود کشی بھی کی ہے اس کا جو آخری ٹویٹ ہے جس میں اس نے کہا میں کس میں پھس گیا ہوں پھر پیمرہ آپ کا چیف سیکٹری کو کمیشنر گجرانہ نے کہا کہ سر یہ بڑا ڈپریس ہے اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے جو اگر کہتا مننا تو مننے دو یار کس ایک شخص کی کرپشن بچانے کے لیے تم پوری بیوروکریسی لگی ہوئی ہو یہ پبلک سرونڈ ہے جس کا نام کیے سے شروع ہوتا ہے بہرحال چھوڑے اس بدقسم دیے اس ملک میں ہمارے دارے وقت پہ جاگتے نہیں اب وہ بچہ چلے گیا نا سہیل اس کو مارا یا اس نے خودکشی کی کس کی وجہ سے یار خودکشی کیسے کرتا کہ میں یہ بات بالکل کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ نہیں بندے ہوئے تھے اس کے ہاتھ نہیں بندے ہوئے تھے جب ہاتھ بندے گئے ہیں جب تین سو دو کا مکنبہ ہوگا اس کو پتہ ہے وہ کیوں مرہا ہے اس کی اصل وجوہات کون ہے آہد چیما نے کس کس کے بیوروکریس کے نام لیئے ہیں ڈیڑھ سو تھے زیادہ نام لیئے ہیں آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑے کیا اور خودکشی ایک کروانی ہے اور بچوں کے باپ مروانے ہیں اور مائے جیتیم کرا ہے بچوں ان کو بےولاد کرنا ہے کیوں انصاف اپنا راستہ نہیں بنا رہا پھر خودکشی یہ ہوں گی نا چاہے وہ لاوارس ماں کرے چاہے وہ ڈی سی کرے جب انصاف اتنا نیاب کر دیں گے آپ اور ایک جاتی عمرہ کی لونڈی بنا کے رکھ دیں گے انصاف کو چند خاندانوں کی غلام بنا کے رکھ دیں گے اور پیوری بیوروکریسی پبلک سرورن کی بجائے اتفاق فونڈری کا ملازم بن جائے گی تو مبشر صاحب اس انجام کے لیے آپ بھی تیار ہیں اور میں بھی تیار ہوں عریف امید بٹی آپ کا رنب صاحب پلوشہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے چلتے آپ کا امتاؤں کہ بلکل یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کل کا دن کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں کل اس ملک کو کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر اس ملک میں بدلنا ہے اگر اس ملک میں واقعی بہتر ہونا ہے تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے صحیح کام کرنا ہے چاہے وہ ٹریفک مارڈن ہو چاہے وہ کارپینٹر ہو چاہے پنچن لگانے والا ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے نرس ہو چاہے اینکر ہو چاہے ریپورٹر ہو جو مرضی ہو اس کو اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ گڑ صحیح کر کے ڈالنا ہے اگر ہم لوگ ملاوٹ کرتے رہے تو اوپر کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا انٹیز نیکس ٹائم اللہ حافظ